تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا جر کچھ ہو رہے ہیں ہور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر جو محض اس کی رضا کے لیے عمل کیا جائے وہی عمل ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے روزہ نور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے حضرت عمر گزرے تو رک گئے کہا معاذ رو رہے ہو کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آیا جس نے مجھے رولا دی تو کہا وہ کیا فرمان تھا کہا ایک دن حضور نے کہا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے تو ضرور رکھئے آپ ترغیب کا نام لے رہے ہیں کہ میں ترغیب دینے کے لیے کر رہا ہوں لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر لیجئے ترغیب کے پردوں کے پیچھے چھپی ہوئی کہیں ریا تو نہیں ہے اگر ریا کہیں چھپی ہے تو عمل ضائع ہو گیا عمل برباد ہو گیا کیتی کتری پیکھو محمد تسکہ بنیا زردہ سب کچھ برباد ہو گیا اس لیے محض اس کی رضا کے لیے ترغیب بھی اگر آپ کی نیت ہے تو اس سے قبل اچھی طرح اپنے آپ کو جھانچ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اللہ اکبر تو کہا کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی تقریم نہیں کرتے ہو عزت نہیں دیتے ہو میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو کوئی کہے گا جو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں تازہ ہوایں آتی ہیں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب جو ساحل سمندر پہ ہے وہ گھر اچھا ہے دور تک نیلے پانیوں کا منظر آنکھوں کو قرار دیتا ہے اور محول کی خاموشی طبیعت کے اندر سرشاریاں پیدا کرتی ہے کسی نے کہا نہیں جو سہنے چمن میں گھر ہوگا وہ اچھا ہے تازہ ہواوں کے جھونکے اور اطراف میں کھلے ہوئے گلابوں کا موسم طبیعت کو کیسے نحال کرے گا وہ گھر کیوں اچھا نہیں ہے جو سہنے چمن میں ہے کسی نے کہا نہیں جناب جو شہر کے وسط میں ہے جو کسی آلی نصب شہراء کے اوپر ہے تاکہ مشکل ویلے آپ اپنی مدد اور نصرت کے لیے کسی کو بلا سکیں آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ جائے تو آپ سہولت سے پہنچ سکیں آپ کے بچے سکول جائیں تو وہاں تعلیمی ادارے قریب ہوں گے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا کسی نے کہا نہیں جناب کسی آلی نصب سوسائٹی کے اندر واقعہ گھر ہو جس میں آپ کی سیکولٹی ہو آپ کی حفاظتی حصار بہت مضبوط ہوں وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا نہیں جناب گھر فلان شہر میں ہو تو اس شہر کی آبو ہوا اچھی ہے تو وہ گھر اچھا ہے تو ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے کسی نے کہا جو کشادہ ہو کسی نے کہا کہ نہیں جو گھر جو ہے وہ کشادہ چاہے نہ ہو لیکن پر فضا مقام پہ واقع ہو وہ گھر اچھا ہے میرے حضور سے پوچھا گیا تو میرے حضور نے فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو چاہے وہ ایک جھونپڑا ہی کیوں نہیں ہے چاہے وہ ایک دو مغلے کی جھونپڑی ہی کیوں نہیں ہے اس میں یتیم رہتا ہے اور ساتھ شرط ہے کہ اس کی تقریم ہوتی ہے اس کی عزت ہوتی ہے وہ گھر وہ ہے جس کو فرشتے بھی دیکھنے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اس گھر کے اوپر جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو تو وہ گھر خوش نصیب لوگوں کا گھر ہے تو اپنے گھروں میں یتیمہ کو عزت کے ساتھ رکھو یتیمہ کی مدد کرو نسرت کرو اعانت کرو لیکن انہیں یہ کبھی بھی احساس نہ ہونے دو یتیم کے سامنے بار بار ذکر نہ کرو کہ یہ صاحب یتیم ہے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اس کا باپ یاد نہ کرو اس کو یہ ہمیں بتایا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار نہ کرو اس کو اپنا شوہر یاد آئے گا غریب کے سامنے اپنی دولت مندیوں کے ذکر نہ کرو آج لوگ غربہ کے سامنے بیٹھ کے نئی نئی آنے والی گاڑیوں کے قصے چھیڑ دیتے ہیں اور وہ بیچارہ نانے شبینہ کو ترستا ہے تو کاش کے اپنے طرف میں اپنی سمت میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ لیا ہوتا کہ اس کا مسئلہ کیا ہے اسی طرح غریب کے سامنے اپنی دولت مندی کے اظہار نہ کرو اور یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار نہ کرو ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو اور شوربے کی پیالی ہمسائیوں کے گھر بھی بیج دو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ جس کی مہک ہمسائے کے گھر تک نہ پہنچ پائے تاکہ اس کے بچے زد کر بیٹھے تو وہ بلکتے ہوئے بچوں کو کیسے چپ کروائے گا وہ کیا کسی نے کہا دوپہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے تو ہمارے دین نے ہمیں یہ ترغیب دی کل لا بل لا تکرمون الیتیم تمہارا مسئلہ کیا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو اللہ اکبر اللہ بچائے ایسے لوگ بھی ہیں جو یتیموں کے نام پہ کربار کرتے ہیں اللہ بچائے محفوظ رکھے وَلَا تَحَادُّونَا لَا تَعَامِلْ مِسْكِينَ اور نا تم ترغیب دیتے ہو مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک تو مسکین کو کھانا کھلانا قرآن نے اسے بڑھ کے اگلی بات کی قرآن جیسی فصاحت کہاں سے لائیں کلامِ خالق ہے یتیم کو کھانا کھلانے کی بات اسرف نہیں کی اس کو عزت دینے کی تلقین کی کھانا اس کے اندر آ گیا اب مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کی کھانے کی ترغیب کی بات کی کھانا اس کے اندر ہی آ گیا کوئی ایک شخص کیا دنیا بھر کے مسکینوں کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے تمہارے پاس دولتوں کے پہاڑ بھی ہو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ کیسے تم سمیٹ سکتے ہو تو کہا کیا کرو کہا معاشرے کے اندر لوگوں کو مساکین کے ساتھ غربہ کے ساتھ یوتما کے ساتھ لاچار طبقوں کے ساتھ مدد ایانت کی ترغیب دو جب معاشرے میں یہ احساس پھیل جائے گا تو پھر اس کا عملی نتیجہ ہی ہوگا لوگ ایک دوسرے کا دکھ بانٹ لیں گے انہوں نے تو ٹرک کھڑا کر دیا روڈ پہ اور لوگ آ کے لوٹ کے لے گئے لیکن یہ تو دس بیس پچاس آدموں کی کہانی ہے لیکن گلی گلی میں پھیلے ہوئے درد کو کون سمیٹے گا تو کہا تم ایسا ماحول پیدا کر دو کہ کوئی شخص یہ سوچے کہ میرا ہمسایہ کہیں بھوکا نہ سوئے ہر شخص یہ خیال کرے کہ میرے رشتداروں کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نانے شبینہ کو ترستا ہے ہر بندہ اپنے اطراف پہ غور کرے اگر ایسا ماحول ترقیب پا جاتا ہے تو پھر تھوڑے سرمائے کے ساتھ معاشرے کے درد بانٹے جا سکتے ہیں تو قرآن نے ہمیں ترغیب دی کہ ہم مسکین کو کھانا کھلانے کے ترغیبی عمل کو اپنا شیار زندگی بنائیں لوگوں کے دل میں احساس جا گئے اور پھر وہ جس کے پاس ایک روٹی ہے وہ بانٹ کے عادی اپنے ہمسائے کو دے دے گا تو دونوں کا گھر چلے گا نہ یہ کہ جو ہے وہ چند لوگ تو میدانی عمل میں موجود ہوں لیکن باقی معاشرہ جو ہے وہ صفاق مزاج کا ہو تو پورا معاشرہ اس سانچے میں ڈھل جائے کہ ایک دوسرے کا احساس کیا جائے لازمی نہیں کہ وہ امیری ہو وہ غریب بھی ہو سکتا ہے غریب بھی غریب کی مدد کر سکتا ہے وہ اپنے روٹی کے ٹکڑے کو بانٹ کر کے دو حصوں میں کھا سکتا ہے تاکہ معاشرہ کا درد اور معاشرہ کا دکھ بانٹ لیا جائے تمہارا تیسرا مسئلہ کیا ہے جس وجہ سے تمہارے معاشرے گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور تم سکون بری زندگی نہیں پاتے ہو تم معاشی بھرانوں میں مبتلا ہوتے ہو وہ یہ ہے کہ تم میراس کا سارا مال چٹ کر جاتے ہو ورست کا مال کھا جاتے ہو کمزوروں کا مال تم ہڑپ کر جاتے ہو یہ تمہارا مزاج ہے جب طاقتور لوگ کمزوروں کا مال ہڑپ کرنے لگ جائیں تو پھر معاشرے سکون اور تمانیت کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں چاہے وہ آیان اقتدار ہوں چاہے وہ خاندان کے کچھ بڑے لوگ جو استحصال کرتے ہیں تو باقی لوگوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور پھر اس تلخی کا حصہ ان کو بھی ملتا ہے سکون سے تمانیت سے قرار سے وہ بھی نہیں رہ سکتے اس لیے استحصال نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کسی کے مال پر ناجائز قابض ہو جائے جس کا حق ہے اس کو پہنچنا چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جب آزمائش کی گھڑیاں ہوں مشکل کے لمحے ہوں تو پھر یہ ذمہ داریاں اور فضو تر ہو جاتی ہیں کہ اس بات کا بہت خیال رکھا جائے کہ کسی کا حق کسی تک نہ پہنچنے دیا جائے آج جب ملک کے اندر ایک کیفیت ہے بے روزگاری کی لاپ ڈان کی تو اس وقت اگر کچھ لوگ مصنوعی بہران پیدا کریں گے غزائی جناس کا تو پھر اللہ کی غحمتوں کی وہ توقع کر سکتے ہیں آج اپنی جان پر کھیل کر کے مریضوں کی زندگی بچانے کے لیے جو ڈاکٹر اور پیرا میڈیکل سٹاف وہاں کھڑا ہے ان کے لیے جو ہے آنے والی کٹیں برامد ہوں گی عمراء کے گھروں سے اور آیان اقتدار کے گھروں سے تو کیا ہم توقع کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جھوم کے برسے گی پھر تو اللہ کا کہہ غزب نازل ہوگا تو جب قوموں کے اندر استحصال ہوتا ہے تو پھر قوم سکون اور تمانیت نہیں پاتی وہ پیچیدگیوں میں مبتلا ہوتی چلی جاتی ہیں ایک مشکل سے نکل کے دوسری مشکل کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا ان کا معاملہ یہ ایک ان کے پیٹ بھرتے نہیں ہے وہ مال لوگوں کا ہڑپ کر جاتے ہیں تاکہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور دولت سے ہر درجہ محبت کرتے ہیں ٹوٹ کے چاہتے ہیں دولت 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 اور دولت کی محبت ہر وقت اللہ تعالیٰ عنہ مجید میں ایک دوسرے مقام پہ اشار فرماتا ہے